آج آپ جانتے ہی ہو کہ میرے جو خطاب ہوئے ہیں سرکار خواجہ گریب نواز پر تو بہت خطاب ہوئے ہیں انہی کے سلسلے کے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغے دہل ہوئی علیہ رحمت و رزوان خواجہ مہین الدین چستی اجمری رضی اللہ عنہ کے جانسین حضرت خواجہ خطب الدین بختیار چستی ہوئے ان کے جانسین حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر ہوئے ان کے جانسین حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہوئے اور ان کے جانسین جو ہے وہ یہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغے دہل ہوئی علیہ رحمت و رزوان ہے سبحان اللہ کیا بڑی ہستی ہے خواجہ کے جانسین کی تعریف بھی خواجہ کی ہی تعریف ہے خواجہ کے جانسین کی تعریف بھی خواجہ کی ہی تعریف ہے اور خواجہ کے اس غلام کی شان تم دیکھو گے تو تم حیرت کے سمندر میں ڈوب جاؤ گے کہ جب ان کی یہ سان ہے تو میرے خواجہ کی سان کیا ہوگی حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دیلوی الفاروقی رضی اللہ تعالی الحمدللہ کیا ان کی ولایت ہے کیا ان کا مرتبہ ہے اور کیا ان کا درزہ ہے یہ ناکیس العقل کیا ان کی تعریف بیان کر سکے جبکہ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میرے اولیاء ہیں وہ میری قبع اولیاء کے نیچے ہیں یعنی میری رحمت کی چادر کے نیچے ہیں ارس کے نیچے بھی نہیں کہا اللہ کی رحمت اللہ کی قبع کے نیچے ہیں یہ اس سے بھی بلندو والا مقام ہے ارس سے بھی تحت القبائی لا یعرفهم غیری ان کو میرے سوا کوئی پہچان نہیں سکتا الا اولیاء سوائے اولیاء کے جب اللہ کے سوا اور اس کے محبوب بندوں کے سوا ان کے ولیوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا تو ہم کیسے ان کو پہچان سکیں گے لیکن پھر بھی ان کی عظمت ان کی شان ان کے مناقب اللہ کے محبوب بندوں کی ہمارے دل و دماغ میں آ جائے اس لئے ان کا ذکر کرنا ان کی شان بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے اور حضرت جنید بغتادی علیہ رحمت و عرض وان کا یہ فرمان ہے کہ جس زمانے میں اولیاء بظاہر تمہیں نظر نہ آئے اس زمانے میں تم اولیاء اللہ کے ملفزات ان کے بیانات کو کلم بند کر لو اور اسے روزانہ پڑھا کرو تاکہ تم اپنے ایمان کو سلامت رکھو اولیاء کا تذکرہ اولیاء اللہ کا ذکر اللہ کے لسکروں میں سے ایک لسکر ہے حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَنَزَّلُ رَحْمَةٌ عَلَىٰ ذِكْرِ سَالِحِينَ جہاں صالحین اولیاء کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور میرے مصطفیٰ نے کہا علماء دیوبند نے ذکر کیا یہ اس حدیث کو لَا يَشْقَ جَلِسُهُمْ یہ وہ اہل اللہ ہے یہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں میرے آقا کہتے ہیں میرے آقا کی سند یہ کہتی ہے لَا يَشْقَ جَلِسُهُمْ ان کی مجلس میں بیٹھنے والے کبھی خسارے میں نہیں رہتے کبھی نقصان نہیں اٹھاتے اور سب سے بڑی فضیلت کیونکہ جیسے فرمایا ابھی تحتر فرقے ہیں اس میں سے کون سا نجات والا ہے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے آپ کسی کو بھی پوچھ لو تمام علماء کو اکھٹا کر لو اور ان سے پوچھو کہ اس گمراہی والے دور میں اپنے ایمان کی سلامتی کا کون سا راستہ ہے میں نے بہت گورو فکر کیا تو مجھے یہ ایک حدیث ملی ایک راستہ ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عشقہ جلیسوہم ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کبھی خشارے میں نقصان میں نہیں رہتا وہیں کہا ان سے محبت کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا محبوب سبحانی گوث آزم جیلانی سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا خواجہ مہین الدین چستی عجمہری سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہوتا شہاب الدین سہرودی سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا بہاودین نقصبن سے محبت کرنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا خواجہ کتب بابا فرید نظام الدین محبوب الہی اور نصیر الدین چراغ دہلوی سے محبت کرنے والا گمراہ پتا یہ چلا کہ اگر ایمان کو سلامت رکھنا ہے ان کی محبتوں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو اللہ ایمان کو محفوظ کر دے گا حضرت خواجہ مہین الدین چشتی علیہ رحمت الرزوان کے جانسینوں کے جانسین خلیفاؤں کے خلیفہ عاشقوں کے عاشق حضرت خواجہ نصیر الدین یہ آپ کا لقب ہے محمود آپ کا نام ہے چراغ دہلوی آپ کا تخلش ہے عبد شریف میں آپ پیدا ہوتے ہیں اور الحمدللہ آپ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حقیقی اولاد میں سے خواجہ نصیر الدین چراغ تہلوی فاروق عاظم کی اولاد میں سے جیسے سیدنا عبراہیم بیددہم الحمدللہ صلی اللہ علیہ چستیہ کو فاروق کی خون نے بڑے اچھے سے سجایا ہے سیدنا عبراہیم بیددہم جو غریب نواز کے پیر عاظم ہے یہ بھی فاروق عاظم کی اولاد میں سے ہے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو حضرت نظام الدین محبوب الہی الحسینی آلِ رسول کے پیر و مرشد ہے اور گوہ سے پاک کے پرپوتے سید علاؤدین شابر کلیری رضی اللہ عنہ کے بھی پیر و مرشد ہے ایک سابر ہے ایک نظام ہے اور ان کے پیر بابا فرید فاروقی ہے ویسے ہی خواجہ نصیر الدین چراغ تہلوی بھی آپ فاروقی ہے الحمدللہ ویسے حضرت مولانا عبد الرحمان جامی نقص بندی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس طریقت کی راہ کا جہاں تک تعلق ہے آپ کا بہت فرمان عالی شاہ نے کیونکہ مولانا جامی جیسا عاشق دھنڈنا مسکل ہے عاشق تو بہت ہوئے عاشق مصطفیٰ بہت ہوئے ایک سے بڑھ کر ایک عاشق ہوئے لیکن کوئی عیشہ عاشق جو مدینہ منورہ جا رہا ہو اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکیم کے خواب میں جا کر یہ کہنا پڑے کہ اسے روک لو ورنہ مجھے قبر سے باہر آنا پڑے گا اگر ایسا کوئی عاشق ہے یہ حیات النبی کا ثبوت ہے جو لوگ حیات النبی کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے یہ حیات النبی اللہ تعالی نے حرام کر دیا حدیث میں ہے یہ اللہ تعالی نے حرام کر دیا مٹی پر کہ نبیوں کے جسم کو کھائے اور ہمارے اس سلسلے والوں دنے تو دیکھا ہے کہ یہاں کے کہیں غلام ہیں ان کو بھی کفن داگ نہیں لگتا پھر ان کی تو بات ہی بہت بلند و بالا ہے مولانا جامی نے فرمایا بندہِ عشق شوی تر کے نصب کن جامی کیا کہا؟ بندہِ عشق شوی تر کے نصب کن جامی عشق کا بندہ ہو جائے اس کی الہی کی راہ ہے یہ معرفت کی راہ ہے یہ حقیقت کی راہ ہے یہ طریقت کی راہ ہے یہ اللہ تک پہنچنے کی راہ ہے اگر اس میں اللہ تک پہنچ راہ ہے تو کیا کہا؟ بندہِ عشق شوی عشق کا بندہ ہو جائے اور تر کے نصب کن جامی نصب کون کس کی اولاد ہے کون کس گھرانے سے ہے یہ تو آخری خدوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مٹا دیا تھا بھئی مجد الودا میں یہ تر کے نصب کن جامی کیوں؟ کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نست کہ وہ راہ ہے کہ فلاں ابن فلاں چیزیں نست اس میں کون کس کا بیٹا ہے یہ کچھ معنی نہیں رکھتا میں اپنی پوری زندگی اسی فخر میں بتا دوں کہ میرے پیرو مرسد والی ایک کامل تھے پیدر مند سلطان بوت اور میرے میں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے ملے گا تب کہ جب ان کے نقصے قدم پر آگے بڑھیں گے تو یہ تو بتا دیا آپ کو کہ فاروقی ہے ورنہ جب جہاں ولی کا ذکر آ جائے تو وہاں یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی رضی اللہ عنہ ایک درویش کامل اور الحمدللہ ہمیشہ عبادت و ریاضت میں تقویٰ میں پریزگاری میں رہنے والے سلطان المشایخ اس وقت کے ولی کامل اور اس وقت کے تمام اولیاء اللہ کے اپنے زمانے کے سردار خواجہ نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ عنہ جن کے شان میں میں نے بے سمار واقعات آپ کے سامنے پہلے اور لیڈی بیان کر چکا ہوں نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں بڑے سے بڑے اولیاء اور اقابر بزرگان دین آپ کے غلام تھے لاکھوں مرید تھے مجلس محمدی میں مجلس محمدی میں لا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف محبوب سبحانی ہو اور بائیں طرف محبوب الہی ہو اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے نمی نانم چے منجل بود کے شب جائے کے من بودم بہر سورت چے بسم البود کے شب جائے کے من بودم خدا خد مویر مجلس بود اندر لا مقام خوشرو محمد سم محفل بود کے شب جائے کے من بودم یہ اس مجلس کے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باجو میں بیٹھنے والے نکاپوس کا رتبہ ہم کیا سو سکتے ہیں اور ان کا جانسین بننا ان کی خلافت ان کی ولایت ان کی تمام روحانیت کا وارث بننا اور وہ شبہ محراج کا خرکہ خرکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سلاسل میں چلے لیکن یہ مقصود خرکہ جس کو اولیاء اللہ کی وارگاہ میں آپ کتابیں پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ شبہ محراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ وسلم کے ساتھ جاتے تھے اس کے بارے میں بھی بہت گفتگو ہو چکی ہے سوٹ میں کہوں گا وقت نہیں ہے اور سفید موتی کا محل دیکھا جس میں تین تالوں کے اندر ایک صندوق میں یہ خرکہ تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و زلال کی اس سے بہتر چیز میں نے دنیا میں پیدا نہیں کی کسی کو نہیں دیا اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفہ راسدین چاروں ساتھیوں کو طلب کیا مسجد نبوی میں حدیث میں بھی آتا ہے اس کی پوری تذکرہ مسلم صریف میں بھی ہے دیگر حدیث میں بھی ہے فوائد الفواد میں بھی ہے پورا تذکرہ ہے اور چاروں یار نے یار برحق نے الحمدللہ اس کے جواب دیئے لیکن جو مولا علی مشکل کشا کرماللہ جو انہیں جواب دیا وہ اللہ نے پسند کیا اس بنا پر وہ خرکا مولا علی کرماللہ جو کو ملا اسی لئے ولایت کا دھنی آپ کو کہا جاتا ہے معرفت کا دھنی کہا جاتا ہے اور مولا علی سے وہ خرکا پھر سلسل علیہ چستیہ میں آیا امام حسن بصری سے عبدالواحد بن زید سے چلتا چلتا خواجہ عثمان ہیر ونی سے غریب نواز کو ملا غریب نواز وہ شبے آئے تھے ہند میں تو اکیلے نہیں آئے تھے شبے میراج کی وہ عظیم نعمت ساتھ لے کے آئے تھے شبے میراج کا وہ خرکہ خواجہ خطب الدین کو عطا کیا انہوں نے بابا فرید الدین کو عطا کیا انہوں نے نظام الدین محبوب الاہی کو عطا کیا اور انہوں نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو عطا کیا اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس یہ خرکہ جتنے سال رہا ہے اس امت میں کسی کے پاس دی رہا اسی سے سوچ لو آپ حیات میں آپ کی حیات میں تو آپ کے پاس رہا لیکن جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو کہا کہ اب اس زمانے میں اس کا کوئی مستحق نہیں ہے جب اس کا مستحق پیدا ہو جائے گا تو یہ خرکہ خود بخود قبر سے نکل جائے گا آپ وہ خرکہ یعنی جبہ مبارک آپ کے سینے مبارک پہ رکھ دیا گیا تسبیح آپ کے ہاتھ میں رکھ دی گئی نالین مبارک اور جو بھی نعمتیں تھی وہ آپ کی قبر میں آپ کے سینے پہ رکھ دی گئی قریب ایک سو پچیس سال تک وہ خرکہ آپ کی قبر میں رہا اور آپ ہی کے سلسلے کے اور آپ ہی کے پوتے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے یہ وسیعت کی تھی کہ اے نصیر الدین یہ جو شبہ میراج کا خرکہ ہے یہ تمہارے پوتے شیخ محمد چستی کو عطا کرنا احمد آباد کے عظیم بزروق الحمدللہ جب نصیر الدین چراغ دہلوی کے آستانے پہ جاتے ہیں ایک سو پچیس سال کے بعد وہ قبر چاک ہو جاتی ہے آپ کی قبر مبارک آپ جاؤ چراغ دہلوی دہلی میں تو دیکھنا وہ پوری پتھر کی ہے لیکن جیسے ایک ناریلت اٹھا ہے دو اس کے ایک حصے ہیں اگر گلاف اٹھا ہوگے تو آپ کو دیکھنے کا ملے گا دو حصے ہو گئے وہ پورے اندر چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی قبر میں حاضر ہوئے اور وہ خرکہ اپنے ہاتھوں سے حضرت خواجہ شیخ محمد چستی اولاد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو عطا فرمائے اب سوچ لو کہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا رتبہ اور مقام کتنا بلند و بالا ہوگا کے وقت کہ اے نصیر الدین بادساہ ہو کے جبر پہ صبر کرنا بادساہ جبر کریں گے اس پر تو صبر کرنا یعنی تمہارے مقدر میں ہی اللہ نے لکھا ہے کہ جو حاکیم بادساہ ہو گیا آپ پر بہت ظلم و ستم کریں گے لیکن تم اس پہ صبر اکتیار کرنا اور پھلا آپ نے پیرو مرشد کے اس حکم کو کیوں نہ مانے میں نے تاریخ میں دیکھا کہ وہ جو بادساہ تھا آپ کے زمانے میں اس کا نام محمد تغلق تھا اور وہ ایسا ظالم تھا ایک تو خواجہ محبوب الہی کے زمانے میں ہی ہنوز دلی دورست میں چلا گیا تھا اور یہ دوسرا بھی آیا وہ بڑا ظالم تھا حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی پر ترہ ترہ کے بلکہ اس زمانے کے درویسوں کو بہت ستاتا تھا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی آپ کے صبر کا یہ عالم تھا کہ ایک درویس آپ کے کمرے میں گز جاتا ہے اور آپ کو چھوری سے آپ پر زخم دیتا ہے پندرہ کھاؤ صدید زخم آپ کے جسم پہ لگتے ہیں آپ لہی لہان ہو جاتے ہیں کوئی ہوتا نہیں ہے مرید وغیرہ کوئی ہوتے نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ تو جلدی سے ادھر اس کونے میں چھپ جا کیونکہ میرے مرید اگر آ جائیں گے تو تجھے ہلاک کر دیں گے مار دیں گے اور تو تکلیف میں وبا میں پڑ جائے گا اب سوچو کتنے سبر والے ہوں گے اس کو چھپا دیا آپ نے اور پھر جب چلے گئے لوگ سب پھر آپ نے خود نہیں کہا کہ جا رات کے اندھیرے میں اب تو چلا جا اور کبھی ادھر مت آنا ونہ یہ لوگ تجھے مار دیں گے یہ خواجہ نصر الدین شراغ دہلیوی کے سبر کا معاملہ تھا باسا نے یہ محمد تغلق نے یہ حکم کیا تھا کہ دہلی میں جتنے بھی دروے سے وہ سب اس کے خدمت کریں گے اس کو ایک ایک خدمت کرنی ہے میری کوئی کپڑے دھوئے گا کوئی یہ کرے گا کوئی وہ کرے گا ایسی الگ الگ مطلب اس کی اس کا ظلم و ستم اس کا ذہن ہی کچھ ایسا تھا کہ اس نے دروے سے کو ستانا سرو کیا سب دروے سے کو اس نے دربار میں بلایا حضرت سبہ سنابل صریف جو بارگاہ رشالت میں مقبول ہے میرے سامنے یہ کتاب پڑی ہے جسے آل انڈیا علمہ اہل سنت نے جس پر مقبولیت کی محر لگائی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کتاب ہے اس کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغے دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ جب باسا کے دربار میں گئے تو کہا کہ بھئی مجھے میری عبادتوں میں سے اور میری اس میں سے مجھے فرصت نہیں ملتی خدا کے لئے تو مجھے بخص دو اس کام پہ مت لگاؤ لیکن وہ بلے کہ نہیں تمہیں کام پہ لگنا ہی پڑے گا اس نے اتنا ظلم کی آپ کی ہڈیوں کے بیچ میں اس پہ سراغ کیے اور یہاں سے رسی سے باندھ کر باندھ دیا جب یہ حالت کی تو چستیا تلوار ہے اس کتاب میں چستیا تلوار کا ذکر ہے جیسے محبوبِ الٰہی کو اس باسا نے ستایا تھا تو چستیا تلوار چلی اور وہ خلاق ہو گیا تھا جب ایسا کیا تو چستیا تلوار نمودار ہوئی باسا کے دربار میں اور قریب تھی کہ باسا کے سر پر چلتی یہ کوئی چستیا تلوار یا کوئی ہوا کی بات نہیں ہے یہ بارگاہ رسالت مقبول کتاب میں لکھا ہے یہ اگر کوئی چستیا سلسلے کے بزرگوں کو ستاتا ہے بلکہ کبھی کبھی مریدوں کو بھی اگر کوئی ستاتا آئے تو پھر وہ تلوار نکل جاتی قریب تھا کہ وہ تلوار محمد دگلک کے سر کو کلم کر دے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنی آستین کو بڑھا دیا اور اسے بچا لیا اتنا ظلم کرنے والے باسا کو بھی آپ نے کیونکہ اپنے پیرو مرشد کا حکم تھا محبوب الہی کا کہ نصیر الدین باسا ہو کے زبر پہ صبر کرنا آپ نے صبر اکتیار کیا آخر اس نے کہا بھائی تو کیا چاہتا ہے کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ جو میرے کپڑے ہیں میرے کپڑے جو ہے وہ صاف کرنے ہیں اور اس کو جیسے آئین ہم کرتے ہیں اچھے سے کر کے پھر وہ مجھے پہنانا ہے الگ الگ درویسوں کو الگ الگ کام دیا آپ کو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کو نعوذ باللہ یہ کام پہ لگا دیا گیا لیکن جب کہتے ہیں جلم و ستم ہوتا ہے اس ہوتے ہیں تب ہی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پرسو غوصے پاک کے بیان میں کہا تھا کہ محبوب سبحانی وہ جمانے کے درویس کے پاس گئے حجرت حمد بن مسلم دباق علیہ رحمت و رزوان وہ اپنے کو بہت ستا دیتے تھے بہت ترہ ترہ کی عذیت دیتے تھے یہ ہر ولی کے ساتھ افتدام میں ایسا ہوتا ہے آپ علیہ اللہ کا تذکرہ مزدد علفہ ثانی رحمت اللہ علیہ کو تو بہت مارا تھا باقاعدہ پیٹا تھا یہ ان کے امتحان کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک قسم کے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کو اتنا ستایا گیا اس درویس نے بھی آپ کو اتنے زخم دیئے تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضور آپ سب کی مصیبتوں جو بھی آپ پر ظلم کرتا ہے آپ سہل لیتے ہو آپ نہیں جواب دے تو ہمیں تو آپ ازازت دو کہ ہم اس کا جواب دیں ہم اس کا مقابلہ کریں بولے میں کیا کسی سے کوئی بدلہ دوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ چوٹے یہ نہیں دے رہے یہ چوٹے دینا مقصد کسی اور کا ہے اور میں یار کی رضا میں راضی ہوں یعنی وہ اس سارے سمجھ گئے کہ یہ انتحان تو اللہ کی طرف سے ہے تو پھر میں کسی انسان کو کیوں سجا دوں خواجہ نصر الدین چراغ دہوی رضی اللہ عنہ جب باسا نے اتنا ستایا تب ہی تو نعمتیں بھی ملتی ہیں ایک دفعہ کی بات ہے کئی مدت تک آپ اس خدمت میں رہے ایک دفعہ کی بات ہے کہ عصر کا وقت تھا اسی میں لکھا ہے سنابل صریف میں عصر کا نماز کا وقت تھا اور صورت جو ہے وہ انقریب گروب ہونے کی تیاری تھا ایک روایت میں یہ تھا کہ گروب ہونے کی تیاری تھی ایک روایت میں یہ ہے کہ گروب ہو چکا تھا اب آپ کی عصر کی نماز باقی تھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ رونے لگے ادھر باسا کے کپڑے صحیح کر کے اس کو پہنانے تھے وہ وقت تھا آپ نے دیکھا کہ میری نماز جو ہے عصر کی چلی جائے گی جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی گود میں آرام فرما تھے اور عصر کی نماز کا ہی وقت تھا اور مولا علی جب جنگ سفین میں تھے اور عصر کی نماز کا وقت چلا گیا تھا دریا کو پار کرنے میں اس وقت ایک بار سورج لوٹا ہے جو گروب ہوا سورج ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے دوسری بار مولا علی کی دعا سے اور کسی بار اگر لوٹا ہے تو یہ خواجہ نصیر الدین چراغِ دہلوی کی دعا سے اور دوستو یہ کوئی اہری گہری کتاب کا حوالہ نہیں ہے خواجہ نصیر الدین چراغِ دہلوی نے ایک روایت میں ہے کہ آفتاب کو کہا کہ اے مخلوقِ خدا اے اللہ کی مخلوق یہ بادشاہ تو یہ بادشاہ کو تو میرے نماز کے فوت ہونے کی فکر نہیں ہے تو بھی ظالم ہو گیا تو بھی ظالم ہو رہا ہے تو گروب ہو کے میری نماز کو فوت کرنا چاہتا ہے ٹھہر جا تو کہتے ہیں کہ آفتاب وہیں پہ ٹھہر گیا اور پھر اس کے بعد اب جب دیکھا کیونکہ بزرگان دین کے لیے کسی فرض یا عمل کا ترک ہونا ایسا ہے کہ اس کے لیے موت ہو جائے اور عمل وقت پر ادا ہو جائے تو وہ ایک زندگی ہے اس سے ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں فرائز پر اور ہمارے بزرگان دین کے فرمانوں پر کتنی صدد کے ساتھ عمل کرنا چاہیے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں خواجہ نصیر الدین چلاکہ دہلوی نے پھر کہا کہ بند باندے نصیر الدین جو پیچھے وہ بانتے ہیں وہ دوری سے بانتے ہیں اس زمانے میں اس طرح کے لباس ہوتے تھے بند باندے نصیر الدین اور کھولے گسار باند تو رہا ہے نصیر الدین لیکن کھولیں گے میت کے گسل کرنے والے بس یہ زبان پاک سے خواجہ نصیر الدین چلاکہ دہلوی سے نکل گیا کہ وہ باسا جو جالن تھا وہ گیرہ گھوڑے سے اور وہ جہنم رسید ہو گیا یہ ایک اللہ کی طرف سے جب انتہان پورا ہوتا ہے تو دیکھو پھر اللہ نعمتیں بھی کیسی عطا کرتا ہے وہ ایک انتہان تھا گزر گیا اس کے بعد دہلی کے تک پر بیٹھنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا سب نے چاہا کہ فیروز ساہ کو فیروز ساہ کو جو اس کا قضیم بھائی تھا اس کو اسی جگہ پر بٹھا دیا جائے لیکن فیروز ساہ جو باسا تھے وہ ایسے ویسے نہیں تھے وہ ایک دروے سے کامل تھے ولی اللہ صفت تھے اور انہوں نے فقیری کو اکتیار کیا تھا انہوں نے انکار کر دیا کہ میں باسا یہ ساہی تک پر بیٹھ کر لوگوں کی جمعہ داریاں لے کر میں اپنی جو عبادت ہو اور جو میری جو زندگی ہے اس کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا یہ بات جب خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی رضی اللہ عنہ کو پتا چلا چونکہ فیروز ساہ جو تھا یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی سے بہت محبت کرتا تھا عقیدت کرتا تھا آپ کا احترام کرتا تھا خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی اس کے پاس ذاتیں ہیں آپ کا عقیدت منت تھا آپ کا مرید تھا جاتے اور کہتے ہیں کہ اے فیروز ساہ تم تخت پہ بیٹھ جاؤ اب پیرو مرشد کا حکم ہے تو آپ تو ٹال بھی نہیں سکتے پتا ہے چلا کہ سہنسائی اور باسسائی یا حکومت یا گورمنٹ کی کوئی پوسٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ خراب ہے اگر اس کا مقصد صحیح ہے تو ضروری ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی کو پتا چلا کہ حالانکہ اس کے لئے یہ درویس رہیں گے تو یہ ایک الگ بات ہوں گی لیکن ابھی ضرورت تھی ایک عادل اور انصاف پسند باشا کی کہ جو انصاف دلا سکے ظلم کو مٹا سکے آپ نے کہا کہ بیٹھ جاؤ پیرو مرشد کا حکم تھا تو آپ نے فقیری کو ترک کیا اور کہا کہ حضور میں آپ کے حکم کی تابداری کے لئے تیار تو ہوں لیکن ایک شرط پر بولے کون سی شرط ہے بولے یہ کہ آپ مجھے وعدہ کرو کہ فیروز ساہ اگر بات ساہ ہو تو اس کی ملکیت میں زندگی پر اسے کسی پر ظلم نہ ہو اس کی ملکیت میں کسی پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے کیا یہ سرط آپ میری منظور کرتے ہیں تو میں بات ساہت کو قبول کرتا ہوں خواجہ نصیر الدین چراغ دیلوی والیہ ہندوستان تھے سلطنت بظاہر بات ساہ بیٹھے ہیں سلطنت یہاں کرتے ہیں والیہ ہندوستان جو ولایت ہندوستان خواجہ مہین الدین کو ملی کوئی میں ایک حوالہ نہیں پیس کر میں آپ کے سامنے ہزاروں حوالے پیس کرتا ہوں وہ ولایت ہندوستان گریب نواز کے بعد خواجہ کتب کو ملی اس کے بعد بابا فرید کو ملی اس کے بعد محبوب الہی کو ملی اور وہ ولایت ہندوستان نصیر الدین چراغ دیلوی کے پاس آئی اور ایسا بھی ضروری نہیں تھا کہ ان کو صرف ولایت ہندوستان ملی تو پھر یہ وقت کے قدب الکتاب یا غوث ارباب نہیں ہوئے نظام الدین محبوب الہی جب والیہ ہندوستان تھے تو کعبہ شریف کا مجاور اور کعبہ مکہ شریف کے کتب دونوں بات کر رہے ہیں کعبہ شریف کا مجاور بھی ولی اللہ تھا اور کتب تو ولی ہی ہوتے ہیں دونوں گفتگو کر رہے ہیں محبوب الہی کے زمانے میں کیونکہ ہر زمانے میں ایک ولی جو ہے وہ گوف عالم ہوتا ہے کتب عالم بھی کہتے ہیں اس کو تمام ولی اللہ کا صدار ہوتا ہے اور پوری دنیا کا جو نظام اس کی مٹھی میں ہوتا ہے تو وہ دونوں گفتگو کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی نظام الدین محبوب الہی ابھی مقتدائے عالم ہے گوثل عالم ہے لیکن کیا سبب ہے کہ کبھی وہ حج پڑھنے کے لیے نہیں گئے دیکھو یہ پیروں کا معاملہ بھی عجیب ہے جب یہ اپنے بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے ایسی پیروی کرتے ہیں آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں حج پڑھنے کے لیے نہیں گئے بولے میرے پیرو مرشد حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ لے آپ کبھی حج پڑھنے کے لیے نہیں گئے اس لئے میں بھی نہیں گیا پیر کی پیروی ان کے اندر کھٹ کھٹ کے بھری ہوتی تھی لیکن جب مجاور نے یہ کہا تو مکہ کے کتوب نے یہ کہا کہ بھئی تم یہ کہتے ہو کہ وہ ایک بار نہیں آئے میں نے ایسا کوئی دین نہیں دیکھا کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی کو ایسا کے بعد کعبہ صریف میں نہ دیکھا ہو ایک فرشتہ اوٹ کی سکل کا آپ کی کھانکہ میں دہلی میں حاضر ہوتا تھا آپ اس پہ سوار ہو جاتے تھے آپ دہلی سے مکہ معظمہ کعبات اللہ میں چلے جاتے تھے اور پھر صبح سے پہلے پہلے لوٹ آتے تھے لیکن نماز وقت پہ پڑھ دیتے ہیں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری نماز کعبے میں ہوتی ہے لوگ پھر الٹا میننگ بھی لے لیتے ہیں آسان طریقہ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ گوخدالالم بھی ہوتے ہیں لیکن ولایت ہندوستان ایک ایسی ہے کہ وہ ملک کا پورا نظام جو ہے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے نصر الدین چراغی دیلوی والی ہندوستان تھے وہ فیروز ساکھو تو پتا تھا کہ حقیقت میں سلطنت تو یہاں سے چل رہی ہے سلطنت تو کہا کہ حضور آپ وعدہ کرو کہ میں بیٹھوں لیکن میری ملکیت میں میرے ملک میں کسی پہ ظلم نہ ہو تاکہ میں اس کا گنے گار نہ بنو آپ نے کہا فرمان جیسے باسہ کا فرمان ہوتا ہے خوضہ نصر الدین چراغی دیلوی کا فرمان زاری ہوا یہ فرمان کیا جاتا ہے کہ فیروز ساکھ کے حکومت میں کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو جتنی بھی ہسپیٹلیں بنیں یتیم خانیں بنیں غریبوں کے لیے بنیں جتنے بھی اچھے کام ہوئے ہیں جو کام فیروز سا تکلک کی حکومت میں ہوئے کسی سہنسا کی حکومت میں نہیں ہوئے اور کسی پہ ظلم نہیں ہوا پھر کہا حضور ایک سرط میری وہ بھی ہے کیا دہلی میں یا جو میری ریاست ہے اس کی بورڈر میں نہ کبھی کہت آئے نہ کبھی کوئی جگہ بارز سے محروم ہو بولو کتنی بڑی بات ہے دعا بھی کیسی کرا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اختیار یہاں پڑا ہوا اختیار ہے جسے میں کہہ رہا ہوں اس کے پاس اختیار ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالی نے کہا یہ فرمان کیا جاتا ہے کہ فیروز سا کی حکومت میں کوئی بھی جگہ کبھی کسی سال نہ کہت نازل ہوگا نہ کوئی جگہ بارز سے محروم ہوگی یہ ولی کا اختیار دیکھو اب تاریخ اٹھا کر دیکھو جب تک فیروز ساپ دہلی کی سلطنت اس کے پاس تھی کسی سال نہ کہت آیا نہ کوئی جگہ بارز سے محروم ہوگی یہ اللہ والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ کی تعریف میں کہا تھا نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جمین پر ہیں ان کی وجہ سے اللہ رحمتوں کی بارز سے برساتا ہے کہت ان سے دور ہوتا ہے اور یہ اختیار دیکھو اگر وہ کہہ دے تو یہ ساری وبائیں بلائیں دور ہو جاتی ہے آپ نے کہا حضور تیسری اور آخری سلطنت بھی ہے تیسری اور آخری سلطنت بھی ہے بلے کیا ہے بلے جب تک میری حکومت ہو میری حکومت میں کسی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہل اور عذاب نازل نہ ہو جیسے کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے زلزلہ آ جاتا ہے یا دوسری کوئی وبا آ جاتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے جیسے ابھی کرونا کی ہے بلے جب تک میری سلطنت ہو تب تک وبا نہ آئے آپ نے فوراں کہا یہ فرمان کیا جاتا ہے کہ فروسہ کی حکومت میں کہیں پہ بھی کبھی بھی کہر نازل نہیں ہوگا اب بتاؤ نصر الدین چراغ دہلوی کو یہ اختیار کس نے دیا اگر اللہ نے نہیں دیا تو کس نے دیا بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق حدیث میں بار بار کہتا ہوں یہ سمجھ لو تو ولی کو سمجھ جاؤ گے ولی ایک کامل کو سمجھ جاؤ گے حدیثِ قدسی بخاری اور مسلم کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی تمام طاقت بن جاتا ہوں وہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں وہ مجھ سے پناہ مانتا ہے میں پناہ عطا کرتا ہوں یہ اس حدیث سے آپ کو پتا چل گیا کہ زبان تو نصر الدین چراغ دہلوی کی تھی لیکن نور اللہ رب العزت کا تھا دوستو خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی الحمدللہ آپ نے خود اس کے بعد فیروسہ کو دہلی کی سلطنت پر اپنے ہاتھوں سے تخت پر بٹھایا کیا مقدر والا سہنسا تھا الحمدللہ اب میں آپ کو آپ کی شانے ولایت کتنی بلند و بالا تھی اور کسی کو ولایت کے عالی مقام پر کتنی آسانی سے آپ پہنچا دیتے تھے اس کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں اسی کتاب سنابل صریف کا اور یہ جو واقعہ میں ابھی پیش کروں گا یہ ملفزاتِ علی حضرت میں بھی لکھا ہے تو ایک مرتبہ کی بات ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دکن کے سہنسا کون ہے اورنگ سے بالمگیر نے لکھا ہے نہیں نشت کعبہ در دکن ززدر گاہے گیسو دراز باہ ساہ دین و دنیا حضرتِ بندہ نواز خواجہ گریب نواز کے ہی وہ ایک ستارے ہے بندہ نواز دکن کے سہنسا ہے ساؤتھ انڈیا کے آپ سادات گھرانے کے تھے اور بڑے عالم اور مفتی اور پریزگار شخص تھے اور نصر الدین چراغِ دہلوی کے آپ مرید تھے آلِ رسول تھے ایک مرتبہ کی بات ہے کہ دہلی میں خواجہ نصر الدین چراغِ دہلوی گھوڑے پہ جا رہے تھے اور لوگوں کا ہزاروں لاکھوں لوگوں کا حجوم تھا یہ جو آپ کے مرید کامل سید محمد گیسو دراز بندہ نواز جو ہے وہ آپ کے پاس نصریف لاتے ہیں اور اپنے پیرو مرشد کی عدب کے لیے آپ آپ کے زانو مبارک پہ بوسا دیتے ہیں زانو مبارک پہ بوسا دیتے ہیں آپ نے کہا اور نیچے کیا کہا پہلے میں آپ کی اس کی وجہت کر دوں تو آپ کو یہ نہیں لگے گی کہ خواجہ نصر الدین چراغِ دہلوی نے کیا محبوبِ سبحانی غوثِ عظم جیلانی کے پیرو مرشد سیخ ابو سعید المبارک المخزومی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کیا ہے ایک مرتبہ کی بات ہے فوائد الفوائد میں لکھا ہے کہ آپ بھی گھوڑے پہ جا رہے تھے ایک مرید آیا تو آپ نے کہا اور نیچے پھر اس نے پیر کو چوما اور نیچے پھر گھوڑے کی سن کو چوما پھر کہا اور نیچے پھر زمین کو چوما کہا میرا مطلب تجھے نیچے کرنا نہیں تھا لیکن تُو جتنا نیچے جاتا تھا اللہ تعالیٰ تیرے درزات اتنے بلند کر رہا تھا یہ سیخ ابو شہید کے واقعہ میں ملتا ہے گوہ سے پاک کے پیر میں لیکن کیسے اوپر جاتے ہیں اس کی وجاہت کتابوں میں نہیں ملتی وہ وجاہت ملتی ہے ہم کو بندہ نواز اور خواجہ نشیر کے واقعہ میں کہ جب آپ نے زانو مبارک پر بوسط آق کہا سید اور نیچے تو آپ نے قدم مبارک کو چوما کہا سید اور نیچے آپ نے گھوڑے کی سن کو چوما کہا سید اور نیچے آپ نے زمین کو چوما جب زمین کو چوم لیا پھر کھڑے ہو گئے لیکن کیونکہ آپ سادات گھرانے سے تھے خواجہ نشیر الدین چراغ کے دیلوی فاروقی تھے اور آپ سادات تھے پیر فاروقی ہے تو لوگوں میں ایک فتنہ برپا ہو گیا لوگ کہنے لگے کہ فرزند رسول اتنے بڑے عالم مفتی خواجہ نشیر الدین کی بارگاہ میں آئے تو عدب تو یہ تھا کہ خود اترتے گھوڑے پہ اور ان کو سینے سے لگاتے یہ کرتے بلکہ وہ اور نیچے اور نیچے کر کے جھکا کر ان کو گراتے گئے یہ بات خواجہ گیسو دراز بندہ نواز علیہ رحمت و عزوان ان کے کانوں تک جا کر پہنچی جب آپ کے کانوں تک جا کر پہنچی تو گیسو دراز بندہ نواز نے سب کو مخاطب کیا اور پکار کر چلا کر کہا اے ظاہر پر نظل دورانے والو اے ظاہر کو دیکھنے والو تم کیا جانو کہ میرے پیر دستگیر نے ایک لمحہ میں مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا جب میں نے زانوں مبارک کو بوسا دیا تو عالم ناسود منقصف ہو گیا میں نے جب قدموں کو چوما تو ساتوں آسمان ملکوت پہ پہنچا دیا جب میں نے گھوڑے کی سوں کو چوما تو عرص سے لے کر لاہود تک جو روحانی آسمان مجھ پر منقصف ہو گئے اور جب میں نے زمین کو چوما تو منزل لاہود اللہ کی این ذات تک پہنچا دیا دوستو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ اولیاں اپنے پیروں کے سامنے کیوں جھکتے تھے جھکنے والوں کو تم کیا سمجھتے ہو یہ سمجھتے ہو یہ کرتے ہیں بیدت کرتے ہیں سر کرتے ہیں یہ کرتے ہو ارے اللہ تعالیٰ حدیثِ قدسی میں فرماتا ہے من نہ گنزم در سروب بالاو پست کوئی گہرائی مجھے نہیں سما سکتی نہ کوئی انچائی سما سکتی ہے من بگنزم در قلوب مومنہ مومن اولیہ کے سینے میں میں سما جاتا ہوں اور وہ ولی جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہو جس کی آنکھ کو یہ کہے کہ میں اللہ کہتا ہے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں اس کی سانو اور مرتبہ بلند و بالا کیا ہوگی دوستو یہ خواجہ نصیر الدین چراغِ دہلوی کا مقام ہے کہ ایک لمحہ میں کس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں خواجہ نصیر الدین چراغِ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے بلند و بالا مقام والے تھے کہ ہر ایک پر کرم فرماتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرے سلسلے والا ہے اس کے بعد کی روایت میں لکھا ہے کہ حضرت مخدوم جہانیا جہانگس الحسینی سید علیہ رحمت و رضوان بڑے بزرگ ہیں مخدوم جہانیا جہانگس کے لئے کہا جاتا ہے کہ سائد ہی کوئی ایسا سہر ہو کہ جہاں آپ کا مرید کتب بن کر جلوہ فرمانا ہو آپ کا مرید کتب بن کر جلوہ فرمانا ہو ایسا کوئی سہر نہیں سلسلے سوہر ہوندیاں کے بڑے بزرگ ہیں حضرت بہودین زکریہ ملتانی اور حضرت رقن الدین آپ کے پیرو مرشد ہے اس کے بعد مخدوم جہانیا جہانگست آتے ہیں اتنے بڑے ولیے کامل الحمدللہ آپ ایک مرتبہ کتنے بڑے ولیے کامل ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ ایک دعا ہے ان کی ان کی ایک دعا بڑی مصور ہے یہ سنابل صریف میں ہی لکھی ہے سننا سنو گے اس دعا کو مناجات کی سکل میں آپ کی دعا ہے میں اس لئے بتا آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ حضرت مخدوم جہانیا جہانگست کا مقام کیا ہوگا ایک اللہ کے ولی نے اس کو مناجات کی صورت میں اس طریقے سے لکھا ہے کہ الہی مخدوم جہانیا کے صدقے میں اور ان کے صدقے میں اور ان کے پندرہ ہجار مریدوں کے دفعل میں جو دانس بند اہل فتوہ ہے مفتی ہے فقی ہے سمجھ لوگ پندرہ ہجار تو آپ کے مرید فقی تھے فقہات تھے مفتی تھے عالم نہیں تھے مفتی تھے یعنی اس کے صدقے میں میرے دعا کو قبول فرمائے ہیں صدقہ اور ان کے ایک ہجار نو سو مریدوں کے دفعل میں جو عبدال ہے ایک ہجار نو سو تو آپ کے مرید عبدال ہے الہی مخدوم جہانیا کا صدقہ اور ان کے پندرہ ہجار دو سو پانچ مریدوں کے دفعل میں جو اوتاد ہے الہی مخدوم جہانیا کا صدقہ اور ان کے سات ہجار سات سو مریدوں کے دفعل میں جن کا مسلح ہوا پر ہے اتنے تو ولی تھے کہ جن کا مسلح ہوا پر تھا الہی مخدوم جہانیا کا صدقہ یہ چستیاں خان کا ایسی ہے صرف چستیاں نہیں ہیں یا قادریہ بھی ہے نقصبندیہ بھی اور سہرودیہ ہے چاروں سلاسل ہم پڑتے ہیں یہ سب سلسلے ہیں یہ سب پیر ہمارے ہیں تو ایک چستی کی زبان سے سہرودی کی تاریخ بھی سن دو الہی مخدوم جہانیا کا صدقہ اور ان کے ایک لاکھ بارہ ہجار چھے سو ساٹھ مریدوں کے تفعل کے جو صوفی ہے اور اہل سنت والجماعت کے پابند ہے پتہ چلا جتنے بھی صوفیاں ہیں وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت ہیں نہ اس میں کوئی خارجی ہے نہ ان میں کوئی رافتی ہے الہی مخدوم جہانیا کی بندگی کے صدقے اور ان کے ان دس ہجار مریدوں کے تفعل جو وزد اور احوال میں ہیں الہی مخدوم جہانیا کا صدقہ اور ان کے دو ہجار پیتیس مریدوں کے تفعل میں جو اسلام کے رازوں سے واقف ہے الہی مخدوم جہانیا کا صدقہ اور ان کے ایک ہجار سات سو اکتالیس مریدوں کے تفعل میں جن کے دل حق کے ساتھ مزگول ہے اگرچہ جبانِ خلق کے ساتھ مصرف ہو الہی مخدوم جہانیا کا صدقہ اور ان کے نونسو ننیوانے مریدوں کے تفعل میں جو موجودات کے عالم میں سے کسی موجود کا حوث نہیں رکھتے مجوبیت میں ہیں یہ اتنے سارے لکھے ہیں کہ ابھی پورا تو میں نہیں پڑھ سکتا لیکن آخر میں انہوں نے یہ لکھا الہی مخدم جہانیہ کا صدقہ اور ان کے ایک لاکھ اٹھانسی ہجار سات سو پانچ مذکور بالا مریدوں کے تفیل میں اس آجز کی تمام دینی اور دنیاوی پریشانیوں سے نجات دے اور ہمیں بہتر بنا دے اللہ ہمارے لئے بھی یہ دعا کو پول فرمائے اب تم سوچو جس ولی کے اتنے مرید اس سان والے ہو اس کا مقام اس مخدم جہانیہ کا مقام کیا ہوگا حوالہ کس کا ہے بارگاہ رسالت مقبول کا کوئی شک شباہ ہے کوئی شک شباہ ہے اس مخدم جہانیہ جہانگس اب حیرت کی بات تو یہاں سروع ہوتی ہے کہ یہ بزرگ جاتے ہیں کعبہ شریف میں مکہ موظمہ میں اور کعبہ میں جب گئے ہیں تو کعبہ کی بھی روح ہوتی ہے روح کعبہ جسے ابراہیم بن ادہم کعبہ شریف میں چودہ سال کے بعد پہنچے تھے ہر قدم پر دو رکعہ نفیل ادا کر گئے اور دیکھا کہ کعبہ کا ظاہر تو ہے وہ پتھر تو ہے لیکن روح کعبہ یہاں وہ رابیہ بسری کے تواف کے لے گئی ہے کہا اے رابیہ یہ کیا شور مچا رکھا ہے کہ کعبہ کو اپنے پاس بلا لیا حضرت رابیہ نے وہاں سے اولیاء کی تو بات وہاں سے اتنی دوری کورت یا موبائل سے اب جب بات ہو جاتی ہے تو ان کی تو بات ہی کہاں ہے کہا اے ادراہیم بن الحم شور تو تم نے مچا رکھا ہے کہ چودہ سال سے کعبہ کی زیارت کے لئے نکلے ہو ہر قدم پہ دور اکارت نفیر ادا کر رہے ہو پھر بھی اپنی مراد کے مطابق کعبہ کو نہ پایا پھر بھی روح کعبہ تو نہیں ملی کہا اے رابیہ میں کعبے کی زیارت کے لئے نہیں آیا تھا حضرت خواجہ عثمان حرونی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانے جو واقعہ انیش والارواہ میں جو غریب نواز نے اپنے کلم مبارک سے لکھا ہے ابراہیم بن حم نے کہا اے رابیہ میں کعبے کی زیارت کے لئے نہیں آیا تھا میں تو صاحب کعبے کی زیارت کے لئے آیا تھا میں تو کعبے والے کو دیکھنے آیا تھا اس رب العزت کو دیکھنے کے لئے آیا تھا میرا مقصد وہ تھا تو کعبے کو ہٹا لیا گیا مجھے خدا کا جیدار ہوا اور انہوں نے کعبہ کو تیرے پاس بھیج دیا مخدوم جہانیا جہانگست بھی دوستو جب وہاں پہنستے ہیں الحمدللہ تو دیکھتے ہیں کہ کعبہ شریف کی حقیقت یہاں پر نہیں ہے گائب ہے پوچھا اے رب العالمین میں ہند سے یہاں سفر کرتے ہوئے آیا ہوں کعبہ کہا ہے کہا وہ تو دہلی میں حضرت شیخ محمود نصیر الدین چراغ دہلی کے تواف کے لئے گیا ہے کتنے بڑے ولی کو اللہ کہہ رہا ہے کتنے بڑے کہہ بھی کتنے بڑے ولی کو کہہ رہا ہے ہزاروں جس کے مرید غوث ہو ہزاروں اعتاد ہو ہزاروں ابدال ہو پندرہ ہزار مفتی ہو ایسے ولی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تواف کے لئے گیا ہے خوضر نصیر الدین چراغ دہلوی کے سوچا میں اتنی دور سے ہند سے یہاں چلتا ہوا آیا اور کعبہ وہاں گیا ہے تو اب میں بھی کیوں نہ وہاں ہی پہ چلا جاؤں تین ارادے کیا آپ نے تین نیت کی میں بھی جاؤں گا دہلی دہلی جا کر میں تین چیزیں کروں گا سب سے پہلے تو خوضر نصیر الدین چراغ دہلوی کا تواف کروں گا کعبہ جس کا تواف کرے میں خود اس کا تواف کروں گا حضرت امام گزالی نے میں آپ کو شریعت کی روستنی بھی بتا دوں امام گزالی نے اولیاء اللہ کا تواف کعبہ کرتا ہے اس موضوع پر برا رسالہ لکھا ہے قرآن اور حدیث کی روستنی میں تاکہ کوئی شخص رباہ نہ رہے پہلے تو میں ان کا تواف کروں گا دوسرا ان کے وضو کا بچا ہوا پانی پیوں گا اتنے بڑے ولی آلے رسول اور تیسرا میں حضرت کی پالکی کو کاندھا دوں گا فرزند رسول ہوگا وہ سعدات تھے جن کا یہ عقیدہ تھا آج نعوذ باللہ کچھ سعدات بڑے بڑے بزرگوں کی نام نہیں لینا چاہتا ان کی اولاد ہیں اور وہ رافضیت کی طرف جا رہے ہیں گجرات میں بھی ایسے بہت ہیں اللہ ایمان کی حفاظت کرے تین نیت کر کر آپ جب دہلی پہنچتے ہیں اور اتفاق بھی ایسا ہوا اللہ کی طرف سے کہ جس وقت آپ دہلی میں پہنچے آپ کی خانکاہ میں تو خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی وضو فرما رہے تھے تو آپ عدب کے طور پر سامنے ایسے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ نے مسا کیا تو آپ نے اپنا چہرہ مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف سے مشرق کی طرف کر لیا تو کیونکہ پیر کی پوسٹ کی طرف کھڑے رہے نہ بھی بزرگوں نے دین اس کو عدب کے خلاف سمجھتے تھے تو آپ بھی پلٹ کے سامنے کی طرف آ گئے پھر آپ جب پیر دھو کر وضو سے فارغ ہوئے تو پھر سے آپ مغرب کی طرف ہو گئے وہ پھر سے سامنے آنے کے لئے چکر لگا کے سامنے کی طرف آ گئے حضرت خوضہ نصر الدین چراغ دہلوی نے سلام کا جواب دے کر کہا اے فرزند رسول تواف کی نیت کے لئے جو تم نکلے تھے وہ تو تم نے کر لیا تواف تو تم نے کر لیا چالو وضو میں ہی گھما دیا دوسری جو نیت تھی وضو کے پانی پینے کی ان کو بتانا نہیں پڑا لو یہ بچا ہوا پونجے کا پانی پی لو اور تیسری جو تمہاری نیت تھی پالکی کو کاندہ لگانے کی تو کیوں کہ تم فرزند رسول ہو تمہارے لئے اتنا کافی ہے کہ وہ پالکی پڑا ہے پڑی ہوئی ہے اسے صرف اپنا کاندہ لگا دو دیکھو یہ آل رسول کی عزت بھی ہوتی ہے الحمدللہ کیوں نہ ہو اہل بیعت کی جو محبت ہے یہ نو علیہ السلام کی کستی ہے اہل بیعت کی محبت ہم پر فرض ہے اور جہاں بغزے اہل بیعت ہو وہاں ایمان سا ٹھیر نہیں سکتا اس کے بعد خواجہ نصر الدین چرا کے دیلوی نے ایک تہبن یعنی ایک جو پیجامہ ہوتا تھا وہ اپنے توفے کے طور پہ کیونکہ فرزند رسول ہے توفے کے طور پہ پیش کیا کہ لو یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اور یہ بھی مخدم جہانیا جہانگست ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ولی کامل ہے اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کی دی ہوئی تبرکات کو میں قدموں میں پہنوں آپ نے اس جو تہبن جو دیا تھا اس کا امامہ شریف بنا کر سر پہ پہن لیا دیکھو یہ محبت تھی یہ عداب ہوتا تھا اور پھر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی سے بھی آپ کو احزازت و خلافت ملی مخدم جہانیا جہانگست کے پاس دو نعمتیں آئی سلسلے سہرودیاں کی بھی آئی اور اس طریقے سے سلسلے چستیاں کی بھی آئی خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی الحمدللہ اتنے بلند و بالا مقام کے تھے اب یہ ایک آخری روایت آخری دعا ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی یہ آپ کے سامنے پیش کر کر اس بات کو خطاب کو ختم کروں گا ایک مرتبہ دروسری پڑھ لیں خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی شان کیا تھی حضرت مخدم نصیر الدین محمود قدش رہو کی مناجات آپ ہی دعا کرتے تھے الہی اس وقت کا صدقہ جب تُو نے محمود درویش کو پہلے آسمان پر اپنے سہدائیوں میں بکارا کہو سبحان اللہ الہی اس وقت کا صدقہ جب تُو نے محمود درویش کو آسمان پر دوسرے آسمان پر ذرین گوڑے پر سوار کیا اور یاکوت کی لگام دی اس کے ہاتھ میں الہی اس وقت کا صدقہ جب تُو نے محمود درویش کو تیسرے آسمان پر ذرین خوان کھانے کے سرف بکسا اور ذرین کنجے میں پانی پلایا الہی اس وقت کا صدقہ جب تُو نے محمود درویش کو چوتھے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی الہی اس وقت کا صدقہ جب تُو نے پانچوے آسمان پر محمود درویش کو جمال جہاں آرائی جناب محمد مصطفیٰ فلللہ علیہ السلام کی زیارت سے سرفی آب کیا الہی اس وقت کا صدقہ جب تُو نے چھٹے آسمان پر محمود درویش کو اللہ ہو یکراکت سلام یعنی اللہ تم پر سلام بیجتا ہے یہ فرمایا الہی اس وقت کا صدقہ جب تُو نے محمود درویش کو ساتھوے آسمان پر صدرت المنتحہ تک پہنچا دیا اور ندا کرائی کہ اے محمود درویش ہم نے تمہیں دوجک سے نجات دی اور جنت کی عیس تمہیں آتا کی اے مالک آپ کہتے ہیں اے مالک نہ مجھے عذاب دوزک کا خوف ہے نہ جنت کی نعمتوں کی خوشی ہے رابعہ بسری نے کہا میرا بس چلے تو دونوں کو چلا دو تاکہ پتا چلے کہ اللہ کی محبت میں اس کی رضا کے لئے عبادت کرنے والے کتنے ہیں نجینی من غم اللذی انا فیہی نجینی من غم اللذی انا فیہی نجینی من غم اللذی انا فیہی تین مطبع آپ نے فرمایا برحمتی کا یا ارحم الراحمین میرے معبود مجھے اس گم سے نجات دے جس میں میں ہوں میں ہوں مجھے مٹا دے فنا کر دے تیری محبت میں تیری رضا میں تیرے دیدار میں میں سے نجات حضرت بحاجد مستامی کو پوچھا نے خدا تک کیسے پہنچے کہا خودی کو ترک کرنے سے اس کرب سے نجات دے جس میں میں ہوں اس خطرہ سے نجات دے جس میں میں ہوں اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے اللہ تبرک و تعالی خوضہ گریب نواز کے ایسے جانسینوں کے جانسین خوضہ نصیر الدین چراغ تہلوی کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرمائے ہماری ایپی پکشش فرمائے